قطر میں گزشتہ روز ہندوستانی بحریہ کے آٹھ سابق افسران کو سزا موت سنائی گئی ہے اور ہندوستانی میڈیا میں ان کے بارے میں کچھ تفصیل سامنے آئی ہے مثلاً یہ فوجی افسران قطر میں کیا کر رہے تھے اور کیوں ان کو موت کی سزا سنائی گئی ہے ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق قطر میں اگست سن دو ہزار بائیس میں ہندوستانی بحریہ کے آٹھ سابق افسران کو قطر کی خفیہ ایجنسی نے گرفتار کر لیا تھا اور تب سے اب تک وہ جیل میں ہی بند ہیں اب گزشتہ روڈ میڈیا میں یہ خبر آئی کہ ان ہندوستانی بحریہ کے سابق افسران کو قطر کی ایک عدالت نے سزا موت سنا دی ہے ہندوستانی بحریہ کے ان سابق افسران پر میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام ہے گزشتہ سال اس الزام کے تحت ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا ان سبھی سابق افسران کا ہندوستانی بحریہ میں بیس سال کا اچھا ریکارڈ ہے اور کئی اہم عہدوں پر کام کر چکے ہیں انڈی ٹی وی کے مطابق جن آٹھ سابق ہندوستانی فوجیوں کو سزا موت سنائی گئی ہے وہ سبھی ایک ہندوستانی نیجی کمپنی کے لیے کام کرتے تھے جو قطر کی مسلحہ افواج کو ٹریننگ اور دیگر سروشز فرام کرتی تھی اطلاعات کے مطابق ہندوستانی بحریہ کے یہ سابق افسران ایک بے حد حساس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے